یہ سب عورت مارچ کا نتیجہ ہے فیمنیزم کی سوچ نے عورت کو شیطان بنا دیا ہے تھپڑ رسید کر دینا میں سمجھتا ہوں یہ انسانیت سے گری ہوئی ارکت ہے یہ چیزیں آنے والے دنوں میں آپ کو بہت زیادہ نظر آئیں گی ویسے ان عورت مارچ والوں سے پوچھیں کہ برابری کی بات ہے تو پھر آئیں برابری پر اسلام علیکم ویبرز پائس چکتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی بی ویبرز ہمارا معاشرہ بہت محفوظ معاشرہ ہوا کرتا تھا جس میں مرد و عورت کی دونوں کی عزت ہوا کرتی تھی لیکن آہستہ آہستہ جدید تیکنالوجی کے بعد آتے ہوئے یہ عزتیں یہ جو رشتیں ہیں یہ ختم ہونا شروع ہوئے اور اب صورتحال یہ ہو چکی ہے ہمارے عوامی نمائندے ہمارے سیاستدان ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے ایسے ایسے بہودہ حرکتیں اور ایسے ایسے بہودہ باتیں کرتے ہیں چاہے وہ باتیں ملکی وقار کے ہو چاہے وہ باتیں اخلاق سے جڑی ہو چاہے وہ باتیں ذاتیات سے جڑی ہو جس سے پوری قوم کا بلکہ پورے پاکستان کا شرم سے سر جھب جایا کرتا ہے گزشتہ روز جو خدوس عاشقوان اور قادر مندو خیل کے درمیان انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا اسی پر ہم بات کریں گے آج دہور کی عوام سے اور ان سے پوچھیں گے کہ جو واقعہ ان دونوں کے درمیان لائی پروگرام میں ہوا اس پر وہ کیا رائے رکھتے ہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں میں یہ کہوں گا کہ ایک خاتون کے لیے یہ انتہائی انسانیت سے گری ہوئی حرکت ہے کہ ایک خاتون کا مرد بن بیٹھنا تو یہ مرد بن بیٹھی ہیں بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ان کو یہ بھی تقاضے بھول گئے ہیں کہ عدب کیا ہے لحاظ کیا ہے حیاء کیا ہے اب جیسے آپ رمضان کے والے سے بات کر رہے تھے تو عید پہ جو کلپ وائرل ہوا وہ بھی آپ نے سنا اس سے پہلے ان کے دیگر کئی اور بھی کلپس وائرل ہوئے جس میں انہوں نے بہت سی واحیاتیاں بولی ہیں جو کہ ایک عورت کو بلکل ہی زیب نہیں دیتا اور دوسرا یہ ہے کہ یہ لائیو ٹی وی چینل پہ ایک پروگرام لائیو شل رہا تھا وہاں پہ اٹھنا اٹھ کے ایک اتنی سینئر رکن ہیں وہ پی ٹی آئی کہ ان کا اس طرح سے لائیو شو میں ایک بندے کو تھپڑ رسید کر دینا میں سمجھتا ہوں یہ انسانیت سے گری ہو یہ ارکت ہے کوئی تو ایسا ہو جو ان کو لگام ڈالے وہ بے لگام گھوڑا ہوتی جا رہی ہیں جو کہ بلکل بھی جو ہے نا نہیں دیکھ رہی کہ مجھے کب کہاں اور کیا بولنا ہے وہ بلکل جو اپنی زبان کو بے لگام کر بیٹھ گالی دینا تو ہے بہت بڑا گناہ یہاں پر تو ایک حدیث اور روایت بھی سناوں گا کہ جو شخص کوئی کسی کو مزاق میں بھی اگر کوئی گالی دے دو تو اس کی قبر میں جو ہے وہ کالے بچھو پیدا ہوں گے جو اس کو ڈنگ ماریں گے اور وہ سترگز جو ہے نیچے جائے گا تو یہ میں آپ کو بتاؤں یہ گالیاں بھی دے گیاں جو انہوں نے یہ بہت ہی غلط حرکت ہے ان کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے بلکہ میں تو وزیراعظم صاحب سے اپیل کروں گا مہت بانہ گزارش کروں گا کہ ایسی خاتون جو ان کے نام کو بھی خراب کر رہی ہیں وہ بہت ہی باشعور آدمی ہیں وزیراعظم صاحب بہت اماندار آدمی ہیں تو اس طرح کے لوگ جو ان کے اچھے کاموں پر جو ہے نا بورے تاثر ڈالیں گے ان کو جو ہے نا کالی بیڑوں کو نکالیں وہ خود میں سے یہ سب عورت مارچ کا نتیجہ ہے فیمنیزم کی سوچ نے عورت کو شیطان بنا دیا ہے ویسے ان عورت مارچ والوں سے پوچھیں کہ برابری کی بات ہے تو پھر آئیں برابری پر اگر عورت مرد پر ہاتھ اٹھائے تو کیا مرد بدلے میں ہاتھ اٹھا سکتا ہے نہیں نہیں پھر تو ان کی بولتی بند ہو جائے گی اسلام سے پوچھیں تو اسلام کہتا ہے یس جان کے بدلے جان آنک کے بدلے آنک کان کے بدلے کان دانت کے بدلے دانت اور زخموں کا چوٹ کا مار کا بدلہ مار ہے جتنی کوئی کسی کو تکلیف پہنچائے کوئی عہدہ اس کو نہیں بچا سکتا کوئی رشتہ اس کو نہیں بچا سکتا تھپڑ کی دہشتگردی اب بہت پھیل چکی ہے میں باغی چینل کے توسط سے معزز عدالتوں کے ججی سے پرزور اپیل کرتی ہوں اللہ کے لیے کوئی تو قانون بناو کہ اس تھپڑ کو لگام دو جس نے گھر میں بیوی کو سسکنے پر اور باہر مرد کو مو چھپانے پر مجبور کیا ہوا ہے بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی منع ہونا چاہیے خود بھی گور کرنا چاہیے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور اسی اب تک کے پروگرم میں جا کے ان سے معافی مانگنی چاہیے یہ بڑے شرم اور افسوس کی بات ہے کہ عورت کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا دیکھیں یہ عہد دوران ہے دیکھیں وزیر ہے اور اگر یہ اس قسم کی حرکتیں کریں گے تو جو دوسرا معاشرہ ہے وہ اس سے کافی زیادہ متاثر ہوگا تو میرا نہیں خیال کہ اس کو مرد بننے کی ضرورت ہے اس کو عورت سے عورت ہی رہنا چاہیے لیکن اسلام میں دیکھا جائے تو عورت مرد کی ہمیشہ عزت کرتی ہے اور یہ قانون چین کرنے میں ہے لیکن امران خان کو چاہیے کہ ایسے جو لوگ ہیں ان کے خلاف جب وہ سخت قسم کا ایکشن لینا چاہیے تاکہ اس سے ہمارا جو معاشرہ ہے وہ سیف رہے تاکہ ہمارے معاشرے سے جو ہے وہ دوسرے لوگ جو ہے وہ سبب سیکھتے ہیں اگر ہمارا معاشرہ ہی ایسا کرنا چونک کر دے گا تو ہمارے لئے جو وہ غلط ہوگا بلکل جو ہمارا معاشرہ ہے اگر اس قسم کا یہ کام نظام شروع ہو گیا تو یہ ہمیں آئے روز اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ سکرین پہ بھی دیکھنے پڑا کریں گے موبائلوں پہ بھی سوشل میڈیا پہ بھی ویسے بھی تو لہٰذا اس قسم کے روایت کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا چاہیے تاکہ ہمارا جو ہے معاشرہ وہ ایک سیف ہے اور عورت جو ہے وہ ہمیشہ مرد کی عزت کرتی آئی ہے اور اسے کرتے ہی رہنا چاہیے عورت کو جو ہے وہ اس قسم کا کام نہیں کرنا چاہیے معاشرہ ایک اخلاقی خلاوٹ کا شکار ہے میں یہ سمجھتا ہوں اگر عوامی نمائندگان اس طرح کی عرکتیں کریں گے ٹی ویو پہ بیٹھ کے تو پھر آپ عام عوام کے والد سے آپ پولتے ہیں ان کا کیا آل ہوگا دوسری بات میں ایک اور یہ کرنا چاہوں گا اگر یہی عرکت کسی مرد نے کی ہوتی تو سارا لبرل مافیا اور محبتی مافیا سارا سڑکوں پہ ہوتا ہے سجاج کر رہا ہوتا اب یہی حرکت ایک خاتون نے کی ہے چاہے اس میں گلتی کسی کی بھی تھی یہ تو اب نتائج ہی بتائیں گے کہ گلتی کس کی تھی بیسی لیکن ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ فردوس آئی سے عوام صاحبہ نے ساری گلتی کی ہے جو نظر آ رہی ہے ایک تو ان کو ستیفہ دینا چاہیے دوسرا اخلاقی طور پر معافی بھی مانگنی چاہیے بے شکا کہ ان کی گلتی تھی یا نہیں تھی لیکن ہم معاشرتی اعتبار سے ہم لوگ اتنا اخلاقی طور پر گر چکے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو ٹی وی پر بھی دکھا رہے ہیں لوگوں کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہیں یہ چیزیں اور ایک بہت بیڈ امپیکٹ جا رہا ہے لوگوں کے لئے پہلو یہی ہو کہ اگر وامی نمائندوں کا یہی آل ہے کہ جو آسمیلوں پر بیٹھ کے ہمیں ریپرزنٹ کر رہے ہیں ترینڈ فالو ہو جائے گئے ایک قسم میں ترینڈ چل جاتا ہے جس طرح کچھ چیز ٹویٹر پر ہیٹو ہو جاتی ہے یا انسٹراغرام پر یا فیس لوک پر ترینڈ چل جاتا ہے یہ چیزیں آنے والے دنوں میں آپ کو بہت زیادہ نظر آئیں گی حالانکہ دوسرے معاشروں میں بھی ہوتا ہے بتمیزیاں ہوتی ہیں سارا کچھ ہوتا ہے لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں اپنے پاکستانی پلیٹ فارم کے بارے پاکستانی پلیٹ فارم اس طرح بہت کم مسائلیں آپ کو دیکھنے میں ملے گی لیکن اگر وائز یہ ترینڈ فالو ہو جائے گا تو بہت سے لوگ اس کو فالو ہوں گے جو ایک بیڈ امپریشن پڑے گئے اس وقت ملک بھر میں خاتون رہنوا کے تھپڑ کی بات چل رہی ہے آخر عورت اتنی بے لگام کیوں ہو جاتی ہے کیوں اپنی نسوانیت اور عزت کی خود دشمن بنی ہوئی ہے اسلام میں مرد و عورت کی برابر عزت ہے مرد کو عورت پر یا عورت کو مرد پر کسی عہدے یا رشتے کی بنا پر ناچائز ہاتھ اٹھانے کی ہر کس ہر کس اجازت نہیں